سلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج میں بنانے لگ ہوں اپنے کچن میں بھنڈی فرائی بھنڈی تو جن لوگوں کو نہیں آتا ہے بنانا تو وہ اسپیشلی دیکھ سکتے ہیں بہت ایزی ریسی ہے تو آپ لوگ کی سٹیف فالو کریں بہت اچھے سے بنے گی تو یہاں پر میں نے ایڈ کیا ہے آئل ایک کپ کے برابر میں نے آئل ایڈ کر دیا اس میں تو یہاں پر میں نے اس طرح سے کٹنگ کر لی میڈیم سائز میں بھنڈی کو اور ہمارا آئل آئل یہاں پر ہو چکا ہے گرم اور اس کو ہم کریں گے فرائی یہاں پر میں نے بھنڈی کو اچھی طرح سے واش کر لی تھی بھنڈی کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لی تھی اور ڈرائے کر کے میں نے ان کو کٹنگ کر لیا میڈیم سائز میں پھر کھانے میں مزا نہیں کرتے ہیں اور پھر کھانے میں کھانے میں مزا نہیں کرتے ہیں اور دوسرا یہ چھوٹے بھی نہاں کر لیکن کہ فرائے ہونے کے بعد نظر دائیں تو یہاں پر میں نے مریم پیم پر رکھا ہوا ہے اور اس کو ہم فرائے کریں گے اچھا اس میں میں آپ کو ایک چیز بتانے لگی ہوں کہ آپ نے اس میں کرنا کیا ہے جب ہم بھرنڈی کو فرائے کرتے ہیں تو آپ نے ڈالنا ہے یہ ابھی میں ڈال کے بتاتی ہوں آپ کو وہ کیا چیزیں جس سے اس کا جو ہمارا لیس نکلتا ہے نا یہ جو بھنڈی میں سے لیس نکلتا ہے نا یہ تو یہ نکلنا بند ہو جائے گا اور بڑا اچھا ہی کچھ فلیور آئے گا اس کا تو وہ میں بھی ڈالتی ہوں میں ڈالے لگی ہوں سویا سوس تو یہ ڈالنے سے بھنڈی کا جو لیس نکل رہا ہوتا ہے وہ نہیں نکلتا ہے اس طرح سے اور سارا لیس ختم ہو جاتا ہے اور فلیور بہت اچھا سا آتا ہے جیسے ہم بھنڈی پکاتے تو اکثر پلیس نکل رہی ہوتی ہے اس میں سے تو ساری بھنڈی چپک جاتی ہے تو آپ نے فل فلیم رکھنا ہے اس کا چھولے کا اور اس طرح اس کو ہلکے 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 ہاتھ پر فرائے کرتے رہنا ہے اچھا اکثر لوپ اس میں ڈالتے ہیں بھنڈی میں املی لیکن میں املی اوائٹ کرتے ہیں املی نہیں ڈالتی تو اس کی جگہ میں یہ سویا ساس ڈالتی ہوں اسے اتنا کوئی مزے کا فلیور آتا ہے اوازیں سنا پر کتنی اچھی آوازیں آ رہی ہیں یہ اچھی لگ رہی ہیں نا یہ آوازیں چھو 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 یہ آوازیں آتے ہیں نا یہ بہت اچھے لگ رہے ہیں اچھا یہاں پہ ہماری ویڈیو فرائے ہو رہی ہے جب تک اور ہم اس کو اچھے سے فرائے کریں گے بری کل اچھا یہ دیکھیں بھنڈی کا کلر چینج ہونا شروع گیا اچھا تھوڑا سا براؤنش شائع ہونا شروع گیا آپ نے اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے اچھا تھوڑا سا براؤن ہو جائے گا تو یہ جائے گا اور تھوڑا سلیوہ ان کا چینج ہو جائے گا اب ہم کر لیں گے سیکرٹ تو میں نے بھئی اب بھنڈی کو سیکرٹ کر دیا ہے اب اسی جو ہے نا کڑھائی میں ہم دالیں گے آئل تھوڑا سا اور چھولے کو ہم آن کر لیں گے ٹھیکے میڈیم فلیم پر اب میں نے یہاں پر پیاس دو پیاس میڈیم سائز کی کٹنگ کر کے رکھی تھی اس کو ہم کریں گے فرائے تو ہم فرائے کریں گے پیاس کو اچھا آپ نے پیاس بلکل لائٹ براؤن اور سوفٹ رکھنی ہے بلکل پیاس زیادہ فرائے نہیں کرنی ہے تو یہاں پر ہماری پیاس ہو رہی ہے فرائے اور میں اس کو تھوڑا دھگ دوں گی تاکہ کیاپ کو تاکہ پیاس جو ہے سوفٹ ہو جائے بس پانچ منٹ بار آپ نے ہٹانا ہے اور یہ دیکھ سکتا ہے آپ نے پیاس بلکل سوفٹ ہوگی ہے دیکھ سکتے ہیں ہلکا سا لائٹ براؤن کلر ہے اب میں ڈالوں گے اس میں یہ لہسن کا پیسٹ اور اس میں لہسن ڈالنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ بھنڈی جو ہوتی ہے تھوڑی بادی ہوتی ہے تو لازمی لہسن اندرہ کا پیسٹ ڈالا کریں آپ لوگ بھی تو ہم اس کو تھوڑا کا فرائے کر لیں گے لہسن کو پیاس میں ڈالوں گے ٹھوڑا چکا ہے اب بلکل تھوڑا سا زیرا ڈالیں گے سابود زیرا اس کو فرائے کریں گے جیلے سے بھی فلیور بہت اچھا آتا ہے اسے سابود زیرہ بھی لازمی دالا کریں آپ لوگ تو یہاں پر میں نے زیرا ڈال دیا اس کو فرائی کر لیا ہے اچھا پھو گئی فرائے اب ہم یہاں پہ ڈالیں گے ٹیمارٹر میں نے دو لار سائز کے ٹیمارٹر لے لیے تھے اس کو کٹنگ کر لیے اب اس ٹائم ڈالیں گے ہم ٹیمارٹر ان کو جو ہے نا اب ہم رکھ دیں گے دھک کر رکھ دیں گے کیاپ کو دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائے ٹیمارٹر یہاں پر ہمارے تھوڑے سوفٹ ہو گئے اب ہم ڈالیں گے مسالے اب مسالے اٹھ کریں گے اس میں یہاں پہ میں نے نمک ڈالا ہے ون ٹی سپون کے برابر حضر زائی کا آپ جتنا ڈالنا چاہیں اتنا ڈالیں ون ٹی سپون کو ٹی وی مرچ اچھا یہ میں نے ٹی سپون لیا ہے ون ٹی سپون ریٹ چلی پورڈر حلدی بلکل ہاف سے بھی ہاف پنچ کہنا ہے اس کو پسا ہوا دنیا ون ٹی سپون اور بلکل ہلکا سا گرم مسالے اٹھ کروں گی ٹیسٹ کے لیے بس اس میں ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن میں بلکل ہلکا سا اس میں ٹیسٹ کے لیے گرم مسالے اٹھ کر دیا ہے اب ان مسالوں کو ہم نے کیا کرنا ہے اچھی طرح سے بھوننا ہے فرائے کرنا ہے تاکہ مسالے بلکل اچھی طرح سے پکڑ رہے ہیں اور ٹیمارٹر بھی گل جائیں تو اس سیچویشن میں میں دالوں گی پانی بلکل ایک گونڈ کے برابر یہاں پہ میں ایک گونڈ بلکل پانی اٹھ کر دیا تاکہ ہمارے جو مسالے ہیں چکے نا اور ٹیمارٹر بھی گل جائیں ہلکا سا پانی داننے کے بعد اور مسالہ بھی ہمارا اچھے سے مکس ہو جائیں مسالہ ساری پیاز اور ٹیمارٹر میں مکس ہو چکا ہے اب میں اس کو مکس کر کے اور ہلکی آج پہ رکھ دوں گی اس کو میں بلکل ہلکی آج پہ رکھ دوں گی ٹھیکے دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ گریوی بنے گی ہماری اور یہ یہ میں نے اٹھ کر دیا ہمارا یہاں پہ بھون چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اتنا مزدی کا مسالہ بنے ہیں اچھا اس میں اب میں اٹھ کر دوں گی بھنڈی جو ہم نے فرائے کر کے رکھی تھی تو یہ ہاف فرائے ہیں فل فرائے نہیں ہوئی بھی تو یہ ہاف کچھی ہیں اور ہاف تھوڑی کوگوئی بھی ہیں تو یہاں پہ میں نے بھنڈیوں کو ڈال دیا ہے اب ان کو مکس کریں گے مسالے میں اور فلیم کو تھوڑ تیز کر دیں گے چھولے کو اب ہم اس کو اچھے سے مسالے کو بھنڈیوں میں جبس کریں گے تاکہ اچھا سارا مسالہ بھنڈیوں میں لگ جائے اچھا آپ نے نمک چیک کر لینا ہے اچھا آپ نے نمک چیک کر لینا ہے اس سیچویشن میں یہ کم تو نہیں ہے تو اگر ڈالنا چاہیں تو ابھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو سکی ہے ہماری بھنڈی ریڈی بس یہاں پہ ابھی ہلکتی ہیں بلکل اس کو رکھ دیں گے میڈیوم فلیم پر کک ہونے کے لیے تاکہ جو بھنڈی ہاں کو کوئی ہیں وہ فل کو کوئی ہیں اور یہ ہماری گرم گرم مزیدار بھنڈی ریسپی جو ہے ریڈی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اس کا جو ہے نا کلر آیا ہے ماشا اللہ اور خوشبو بھی بہت پیاری یہ مسالے والی فرائی بھنڈی بنی ہے تو آپ لوگ بھی بنائیں جلی جلی پہ جائیں اپنے کچن میں اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہے کیا بنائیں آج تو یہ بنائیں بھائی اور ایک بہت ہی مزیدار سی ڈیش بہت ہی ایزی ریسپی ہم دالیں گے ہرہ دھنیا تو یہاں پر جو ہے نا ہرہ دھنیا کو گارنش کر دیں گے کھانے میں ہرہ دھنیا نہ ہو ایسا وہ نہیں سکتا ہرہ دھنیا تو جان ہے کھانوں کی ہری مرچ ہرہ دھنیا پودینہ ہرے مسالے تو بھائی جان ہے کھانوں کی تو یہاں پر ہم نے دال دیا ہے ہرہ دھنیا اور ہم رکھ دیں گے ایک یہاں پر ہری مرچ اس طرح سے تو بھائی ہماری بھنڈی ریڈی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ لائک ضرور کریں کمنٹ کریں اچھے اچھے سے سبسکرائب کریں میری چینل کو آپ لوگ بھی جائے بنا سکتے ہیں بھنڈی آج کے مینیو میں اللہ حافظ بائی بائی